یہ خاتون میرے پاس آئی کہ میں نے اپنی بچی کو ایک انگلیش میڈیم سکول میں پڑھایا جس کا مذہب سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں بچی ماباپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ موڈرن بنے ایسے اسلامی سکولوں میں جائے گا تو مولوی ٹائپ کا بن جائے گا دعائیں سیکھ کی آئے گا اے نہیں نہیں یہ ہم تھوڑا سا بلکل انگریز جیسا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو تو خاتون رو رہی تھی بیچاری کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں بات بھی پرانی ہو گئی ہے مجھے کہنے لگیں کہ میری بیٹی کو ایڈوکیشن میں پڑھتی تھی لڑکوں سے دوستیاں ہوئیں موبائل اینڈ فون اور اتنی بگڑ گئی ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی اپنی بچی کو میں دوسری بچی کو ایسے سکول میں نہیں ڈالوں گی یہاں تک اللہ معاف فرمائے پینے پلانے کا بھی شغف شروع ہو گیا ہے نہیں ہوتا عام طور پر ہمارے معاشرہ اتنا برا نہیں ہے لیکن جا اسی طرف رہا ہے آج نہیں ہو رہا تو اگلی نسل میں شروع ہو جائے گا تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی آپ آج نہیں ہو رہا نا اگلی نسل میں ہو جائے گا پینے پلانے بھی پنجاب یونیورسٹی میں چرس تو آ گئی ہے الحمدللہ بعض دفعہ الحمدللہ تھوڑا سا تنس کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ چاہتی تھی وہ گورنمنٹ کے حساب سے ڈپریشن بھی ہوگی عشق مواشقے بھی ہوں گے پھر ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں جھانگا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گانجا گانجے بھی چلیں گے شیشے بھی چلیں گے ہکے بھی چلیں گے کیونکہ جب اکھٹے بٹھا رہے ہو اور مذہب کو تو برباد کر دیا ستیہ ناس ہو گیا تو پھر یہ ساری چیزیں جہاں لڑکا لڑکی وہاں شراب چرس ہیروین یہ سب اس کا جزو ہیں سمجھتے ہو کبھی شادی شدہ کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے شادی کے بعد چرس پینا شروع کر دی حالانکہ ٹینشن ہوتی ہے لیکن حلال ہے نا حلال میں چرس کی طرف توجہ نہیں جاتی حرام میں گل فرینڈ حرام ہے اس میں شراب بھی ہو سکتی ہے چرس ہیروین بھی ہو سکتی ہے اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے ہماری تو گل فرینڈ ہم تو شراب نہیں پیتے اگلی نسلوں میں پینا شروع کر دیں گے ایک دم تھوڑی معاشرہ خراب ہوتا ہے تو پنجاب یونیورسٹی میں الحمدللہ چرس اور ہیروین کا ہیروین کا تو مجھے نہیں پتا سب نہیں پیریں بھائی کوئی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو یا پڑھ رہا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو چرسی کہہ رہا ہوں لیکن الحمدللہ شروع حساب کتاب ہو گیا ہے اور میں پشاور جب بھی جاتا ہوں میں پختون بھائیوں سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تمہارا معاشرہ ابھی منحیس القوم اس میں حیاء غالب ہے شرم زیادہ ہے ماں باپ کا احترام دادہ دادی نانا نانی یہ احترام ہے اللہ کا واسطہ کوئی ایڈوکیشن کو ختم کرو ورنہ تمہاری جو قوم قوم کے اندر خاندانی مضبوط نظام ہے اگلی نسلوں میں یہ برباد ہو جائے گا یہ دماغ سے نکال دو کہ یہ تمہاری اولادیں تمہاری خدمت کریں گی اول ہاؤس میں جوا کرائیں گی تمہیں اور ان سب کی بیس کوئی ایڈوکیشن میں چھپی ہوئی ہے کوئی ایڈوکیشن میں چھپی ہوئی ہے ان سب کی بنیاد یہاں سے ہے اس پر میرے مستقل بیانات ہیں میں زیادہ ڈیریل میں نہیں جاؤں گا کہ کوئی ایڈوکیشن کیسے یہ بدتمیز بناتا ہے معاشرے کو آپ کہیں گے اس میں کیا ہے لڑکے لڑکی بیٹھے ہیں تو کیا کرنے ہیں کچھ بھی نہیں یہ آہستہ آہستہ معاشرے کو اس طرف لے کے جاتی ہیں چیزیں تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت نے ان کو مشورہ دیا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا اب توبہ استغفار کرو اب جو آزمائش ہے اللہ اسی میں خیر رکھے گا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا یہ چیز آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے گی لیکن دنیا میں جو ٹینشن آنی تھی وہ آگئی تو میں خاتون کو بتا رہا تھا انہوں نے اپنی بچی کو اسکول میں کرایا اور بچی بگڑ گئی میں پھر بتا دوں سارے نہیں بگڑتے لیکن بگڑنے کا ریشو آہستہ آہستہ بڑے گا وہ بچی بگڑ گئی وہ بچاری رو رہی ہیں اب جو کہنے کی بات ہے نا اصل انہوں نے کہا کہ جب میں نے توبہ بھی کر لیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی مجھے کسی اسلامی کی سکول میں لانا چاہیے تھا بچی کو یا اگر ایسے سکول میں بھیجا تھا تو بہت سخ نگرانی کرنی چاہیے تھی اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بیٹی کسی سے لڑکوں سے دوستیاں نہ لگانا موبائل چیک کرنا چاہیے تھا بھیج دیا کسی مجبوری سے تعلیم کی نیت سے تو اب نگرانی تو کرو نا نگرانی بھی نہیں کی تو کہہ رہی ہیں جب میں نے اپنے ان جرموں سے توبہ کر لی ہے تو اب بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اس خاتون کو تو میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں جواب دیتا تو بیچاری اور پریشان نہ ہو جاتی لیکن آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا آخرت میں آپ کو اب سزا نہیں ملے گی کہ بچے کو بگاڑا کیونکہ توبہ کر لی آپ لیکن دنیا میں جو فطرت کا قانون جو اللہ نے بنایا ہے وہ بدلتا نہیں ہے دیکھو ایک مثال دیکھے بس بات ختم کرتا ہوں آپ کسی پتلی سی دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے نیچے آگ جل رہی ہے لوگوں نے کہا یار اتنی دیوار سے نا چل گر گیا نا تو تیرے پاس option نہیں ہے بچنے کا جلے گا یہ تجربہ کسی اور جگہ کر لے جہاں نیچے گرے تو گدہ ہو یا مٹی ہو چوٹ لگے گی اس کا علاج ہو جائے گا آگ میں جل کے نہیں ہوتا آپ بنے فنٹر آپ کو کیا تھا فنٹر گیری میں آئے ہوئے تھے سردیوں میں چلو چھوڑو پھر وہ کسی پہ دنس نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے اس پتلی دیوار پہ چلنا شروع کیا فنٹر گیری میں کہ مجھے آتا ہے پاؤں سلپ ہوا اور آگ میں گر گئے آپ خودکشی کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا بولو نا لیکن گرتے ہی آپ کو خیال آئے اللہ ماف کر دے میں نے جرم کیا اللہ کہے گا ماف کر دوں گا لیکن کیا اس توبہ سے آپ آگ اچھال کے آپ کو باہر پھیک دے گی وہ تو جلو گے بھائی آگ کا کام ہے جلانا لاکھوں میں کوئی ایک موجزہ ہو جائے اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا آپ کو بچا لے وہ لاکھوں میں کوئی لیکن دنیا میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ فطرت کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے دنیا میں جو ہماقت کی ہے اس کی دنیاوی سزا ملے گی آپ کو ایک واقعہ میرے سامنے آیا کسی خاتون نے خودکشی کی آگ میں جلا دی اپنے آپ کو کچھ شوہر کے مظالم سے تنگ آکے یا کچھ ساس واس کے چکر تھا خودکشی کے نتیجے میں وہ مرنے سے بچ گئی لیکن ہسپٹل میں اتنی بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ان کے بچنے کی امید نہیں ہے اس خودکشی کرنے والی کو خیال آیا کہ میں نے غلط کیا ہے اس نے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کی اپنے آپ کو جلا دیا تھا توبہ کی اللہ میں معافی مانگتی ہوں یہ مسئلہ پرسوں کسی نے مجھ سے پوچھا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ میں نے اللہ جرم کیا مجھے معاف کر دے واقعی ندامت ہو گئی اور اس کے بعد اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی قانون یہی ہے کہ جب توبہ کر لی تو اللہ نے کیا کر دی اب خودکشی کا جرم نہیں ہوگا اور یہ کتنی خوشکسمت ہے کہ اس کو موت سے پہلے توبہ کا موقع مل گیا اللہ معاف کر دے گا لیکن جو آگ سے جلا ہے اس سے جو باڈی ڈیمیج ہوئی ہے وہ ریکاور نہیں ہوگی موت کے موں میں بلاخر چلی گئی ہاں یہ کہ گناہوں سے پاک ہو کر گئی ہے علماء کہتے ہیں خودکشی اس لیے بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ یہ ایسا جرم ہے جس کے بعد توبہ کا آپشن ہی ختم ہو گیا جو بھی جرم کرتا ہے نا انسان تو توبہ کے لیے محلت ملتی ہے خودکشی تو جرم ہی مارنا اپنے آپ کو ہے تو توبہ کے دروازہ ہی بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے اس لئے خودکشی زیادہ بڑا جرم ہے باقی گناہوں کی نسبت